اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو یا نوروں کا بظیفہ پڑھیں اور قدرتی کراماتیں دیکھیں ایسی کراماتیں پیارے دوستو اس بظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گی جس کو دیکھ کر آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے سب سے پہلی بات میں آپ سبی سے یہ کہوں گا جس کا بھی دل کمزور ہے یعنی کمزور دل والا انسان اس بظیفے کو نہ کرے پیارے دوستو اس بظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک بطالہ کی روحانی طاقت حاضر ہوتی ہے اور وہ طاقت بظیفہ کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اس بظیفے کو کرنے والے شخص کی بڑی سے بڑی حاجتیں بڑی سے بڑے کام بڑے سے بڑے مقصد حل ہو جاتے ہیں اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو پیارے دوستو بیڈیو شروع ہو اس سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دل سے اس بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اپنے رشدار دوستوں میں اس بیڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں تمام لوگوں کی پریشانیاں اس بظیفے سے دور ہو سکتی ہیں یہی سوچ کر آپ لوگ اس بظیفے کو شیئر کریں پیارے دوستو یقین بہت زیادہ ضروری ہے جس نے یقین کیا وہے انسان یا نورو پڑھ کر پہاڑ کو بھی گرا سکتا ہے یا نورو پڑھنے سے ٹرین کو بھی روکا جا سکتا ہے اور دولت کا ڈھیر بھی لگایا جا سکتا ہے یا نورو کا بظیفہ پڑھنے کا طریقہ یعنی اس کی ترقیب آپ لوگ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجئے کیونکہ بغیر نماز کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے خاص خیال رکھیں جو شخص جمعیرات اور جمعے کی رات میں بعد نمازِ عشاء تنہائی یعنی ایکانت میں اگر مسجد میں ہے تو ایک کونے میں اگر اپنے گھر میں ہے تو ایک کمرے میں گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں پیارے دوستو دھیان سے آپ لوگ پورا طریقہ سنیں اکیلے میں بیٹھ کر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمد شریف کو پورا پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار بار یعنی دس تسبیح یا نورو کی پڑھیں پیارے دوستو دس تسبیح آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک ہزار مرتبہ تعداد پوری ہو جائے گی تو پیارے دوستو اس اسم یا نورو کی آپ لوگوں کو تسبیح پڑھتے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہونے لگے گی اور تمام جسم نور سے منبر ہو جائے گا یہ جمالی وظیفہ ہے اس کو پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے ایسے ہی آپ لوگ گیارہ دن تک پڑھتے رہیں یعنی گیارہ مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اگر آپ لوگوں کو بہتر طریقہ بتاؤں تو پیارے دوستو یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یعنی دس تسبیح یا نوروں کی پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ آخر میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ آپ کا مکمل وظیفہ ہے اپنی سکرین پر سب پورا طریقے سے لکھا ہوا دیکھ لیجئے اس وظیفے کو آپ لوگ گیارہ دن تک پڑھتے رہیں جو آپ کو پڑھتے وقت دیکھے پیارے دوستو جب آپ لوگ وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہونے لگے گی تو جو بھی آپ کو آپ کی آنکھوں سے دیکھے آپ لوگ کو اس بات کو ہرگز کسی سے نہیں کہنا ہے کسی کو نہیں بتانا ہے دوسرے روز پھر اسی طرح پڑھیں جب آپ لوگوں کے گیارہ دن پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دونوں ہاتھ اٹھا کر حاجت رکھیں کیسی بھی حاجت ہوگی جائز ہونی چاہیے تو پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غم یا مسیبت ایک دم اچانک سے آ جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیارے دوستو بڑی بڑی مسیبتیں اچانک سے آ جاتی ہیں تو جب بھی کوئی مسیبت اچانک سے آن پڑے تو گیارہ دن تک بعد نماز عشاء گیارہ سو مرتبہ یا نورو پڑھیں یعنی اس میں دس تس بھی پڑھنا تھی لیکن اس میں صرف آپ کو گیارہ سو مرتبہ یا نورو کو پڑھنا ہے اول آخر درشریب بھی پڑھ سکتے ہیں تو گیارہ دن کے اندر اندر تمام مقصدوں میں کامیابی حاصل ہوگی اور جو بھی مسیبت آئی ہوگی اس سے آپ کو نجات مل جائے گی دو بزیفے پیارے دوستو آپ لوگوں کو بتائے یا نورو کے دونوں میں سے اگر آپ لوگ کوئی بھی ایک بزیفہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ہر ایک مقصد حل ہو جائے گا چاہے بھے شادی کا مسئلہ ہو چاہے کوئی مقدمہ ہو چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو چاہے جادو ٹونا اثرات کو ختم کرنے کے لئے پڑھیں چاہے کرز ادا کرنے کے لئے پڑھیں چاہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے پڑھیں جملہ مقصدوں میں نیک نیت سے پڑھیں تو کامیابی آسل ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر کسی شخص نے کوئی جگہ لے کر مکان بنوایا ہو اس مکان میں جا کر کچھ پریشانیاں شروع ہو جائیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ہوا کا چکر ہے تو میرے پیارے دوستو اس مکان کو جو بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے بنوایا ہے اس کو چھوڑے نہیں اس مکان میں گیارہ دن تک گیارہ سو مرتبہ یا نورو پڑھیں اور پانی پر دم کریں اس پانی کو مکان کی دیباروں پر چھڑک دیا کریں ایسے ہی گیارہ دن تک کریں انشاءاللہ اس مکان میں حفاظت سے رہیں گے جو بھی پریشانیاں اس مکان میں آئے ہوں گی ساری کی ساری دفع ہو جائیں گی ویڈیو پسند آیا ہو پیارے دوستو جلسے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ بارک وطلہ آپ کو اس کا عجر دے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو